موسیقی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو رسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے ہرے دھنیے کی چٹنی ہرے دھنیے کی چٹنی میں کس طرح سے پکاؤں گی بناوں گی یہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے پتل میں آئل لے لیا ہے اور آئل میں نے ایک کپ لیا ہے آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاس جو کہ میں نے سلائس میں کٹ کی ہے اور یہ تقریباً میں نے لی ہے چار بڑے پیاس جو کہ میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں اور یہ میں گرم ہوتے ہوئے آئل میں ڈال دوں گی پیاس ڈالنے کے بعد اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ٹی سپون میں نے سفیز زیرہ لیا ہے اور یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی آج میں یہ جو ہری دھنی کی چتنی آپ کو دے رہی ہوں یہ میں اسی طرح سے پکاتی ہوں ہری دھنی کی چتنی بہت طریقوں سے بنتی ہے یعنی کہ ہم دھنی پودینے کی چتنی املی کے ساتھ جو پیستے ہیں تو وہ ہم کچھ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں میں ہری دھنی کی چتنی کو پکاؤں گی اور یہ بہت شوک سے میرے گھر میں کھائی جاتی ہے بس اسی وجہ سے میں نے یہ ریسپی آج آپ کو دینے کا سوچا یہ چتنی دال چاول کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور میرے گھر میں تو یہ روٹی سے بھی بہت شوک سے کھائی جاتی ہے بس اسی لیے میں نے آج یہ ریسپی آپ کو دی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھے گا یہ ریسپی بہت ٹیسٹی بنے گی پیاس کے کچھ براؤن ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹاماتر جو کہ تقریباً میں نے انداز سے لیا ہے آدھا کلو ٹاماتر اور میں نے ان کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ ٹاماتر میں اس میں ڈال دوں گی ٹاماتر ڈالنے کے بعد میں اسے ہلا دوں گی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حریدنی کی چٹنی ہے یہ ٹاماتر کی تو دیکھیں حریدنی میں پکنے کے بعد ایک کلواز سے رہ جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے ہم ٹاماتر اور پیاس اس میں تھوڑے سے زیادہ رکھتے ہیں تاکہ اس کی کلواز نہ رہے اور وہ بہت ہی اچھی سی پک جائے ٹاماتر ڈالنے کے بعد اب میں ٹاماتر کو کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ یہ سی بھاپ میں نرم ہو جائے اور ایک ان کا پیسٹ بن جائے چلیں دیکھ لیتے ہیں نازل ٹاماتر ہمارے پکچکے ہیں کیونکہ میں نے ان کو تقریباً پانچ میٹ پکایا ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اچھا آگر آپ چاہیں تو اس میں ٹاماتر کا پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو اس طرح سے کٹ کر کے لیکن ان کو تھوڑا سا پکا لی جیگا گلالی جیگا یہ دیکھیں نازل ٹاماتر ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی خوشک اجزہ جو سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ نمک اور نمک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون لال میشت کا پاؤڈر میں نے ایک ٹیبل اسپون ہی لیا ہے کٹی ہوئی لال میشت میں نے لیا ہے ایک ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر میں نے لیا ہے یہ بھی ایک ٹی اسپون ہی ہے پیسا ہوا دھنیا میں نے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون اور ان سارے مسالوں کو میں اچھی طرح سے اس میں ہلا کر اور مسالہ بھون لوں گی بہت اچھے سے اور اس پٹے ہوئے مسالے میں میں ڈال دوں گی یہ آٹھ سے دس میں نے چھوٹی والی ہرے مرچری ہیں جو کہ تیز ہوتی ہیں اور ان کو بیچ سے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ہی ڈال دوں گی ہرے دھنیا کی چکنی میں ہم مسالے تھوڑے سے بڑھا کر ہی لیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا چک پٹا اچھا لگتا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک چھوٹھائی چمت میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں مسالہ بھون چکا ہے تو ڈال دوں گی یہ ہرے دھنیا جو کہ میں نے لیتی آٹھ گڑڈیاں آٹھ گڑڈیوں کو میں نے کٹ کر ساپ پانی سے دھو کر اور رکھ لیا ہے اور اب یہ میں آہستہ آہستہ اس میں ڈال دوں گی اچھا ناظرین ہرے دھنیا کو میں نے ڈنڈیوں کے ساتھ ہی کٹ کیا ہے کیونکہ اس میں جو نرم ڈنڈیاں پک جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا ذائقہ دیتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے ڈنڈیوں کے ساتھ ہی ہرے دھنیا لیا ہے اس کو باری کٹ کیا ہے اور اب میں اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی بھونوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین اچھا ہرے دھنیا ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بہت اچھے سے بھوننا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس میں پانی نمی رہ جاتی ہے تو یہ بلکل بھی ذاتے دار نہیں بنتا ہے تو اسے بہت اچھے سے مجھے بھوننا ہے اور انشاءاللہ میں بھوننے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اشاءاللہ ہماری یہ بلکل تیار ہے اور اگر آپ چاہیں تو ٹاماٹر پیس کر ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب بھی میں بناتی ہوں کبھی ٹاماٹر کو پیس کر لیتی ہوں اور کبھی اسی طرح سے چھوٹا کٹ کر کے پکاتی ہوں ماشاءاللہ یہ دونوں صورتوں میں ہی بہت تیستی چٹنی تیار ہوتی ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ہرے دھنیا والی چٹنی ہرے دھنیا کی چٹنی بلکل تیار ہے بہت تیستی بنتی ہے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کی کیسی بنی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے پرانی گزارش کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ